وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ قرآنی آیات یا حدیث وغیرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء اگرامی وغیرہ کو اگر کوئی خوبصورتی سے لکھنا چاہے اسے کالیگرافی کہتے ہیں خطاتی اردو میں تو ایسا کرنا جائز ہے بشرتے کے اس میں کوئی بیعت بھی نہ ہو کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے اس کے لکھنے میں جس میں ناپاکی کا انصر ہو کوئی ایسی حیعت یا شکل اس کی اختیار نہ کی جائے کہ جس سے کوئی بیعت بھی ہوتی ہو اسی طرح اس کو ایسی چیز پر ایسی جگہ پر نہ بنایا جائے کہ جہاں بیعت بھی کا لوگوں کا پاؤں رکھ کے کھڑے ہونے کا جیسے دیوار کے ساتھ کیا اور وہاں پر عام طور پر جانور آتے جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر کرنے سے بچنا چاہیے کسی ایسی جگہ پر نہیں کرنی چاہیے جیسے دوسروں کی دیوار وغیرہ پر کہ جس سے وہ بعد میں خرچیں خراب کریں تو ان سب چیزوں کے ریایت کرتے ہوئے کرنے تو اگر جائز ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا قرآنی آیات وغیرہ یہ ڈیکوریشن کی چیز نہیں ہے کہ اس طرح سے لکھ دیا اور اس کو گھر میں سجا دیا یا گھر کے باہر کہیں لگا دیا آفیس میں لگا دیا قرآن پڑھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے لکھ کے لگانے سے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں اس کا کچھ عدب ہوتا ہے بعد میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی توہین ہونے لگتی ہے اس کی طرف پاؤں بھی کر کے بیٹھے میں ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی گھنا بھی چل رہے ہیں وہیں موسیقی تیوی ڈرامے بھی چل رہے ہیں باتچیت بھی ہو رہی ہے تو ریایت نہیں ہو پاتی اس لئے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے زندگی کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے لکھ لکھا کے اور بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ تبرک برکت گھر میں رحمت ہو رہی ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب اس کی پہ عمل بھی کیا جائے گا اس کو اپنی زندگی میں بھی لائے جائے گا تو اس لئے اعتدال سے رہنا چاہیے کہ دکھا کوئی کاتھ ہوئی ایسی ہوگی تو ٹھیک بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ پورے گھر میں جگہ جگہ ایسے صبح نے لالا کے لگاتے ہیں ایسے کیزیں لگاتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے اللہ محفوظ رکھے